پارے کے اختتام تک دو واقعات بتائیں گے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ دونوں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں ایکشلی اگر دیکھا چاہے تو قرار مجید میں بنی اسرائیل سے متعلق بہت سے واقعات ملتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ واقعات انہی کے پائے جاتے ہیں تو بہرحال پہلے واقعے کے بارے میں تو اشور نہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں یا کوئی اور ہیں لیکن دوسرا واقعہ بہرحال بنی اسرائیل سے متعلق ہے کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہا جاتا ہے کہ دشمن کے حملے سے ڈر کے بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی وباپ ہوت پڑی تھی اس وجہ سے بہرحال کوئی بھی ایسا سبب تھا جس میں ان پہ موت کا خوف تاری ہو گیا کہ ہم اگر اس زمین پہ رہے تو ہم مر جائیں گے لہٰذا سب نے یہی سوچا کہ یہاں سے نکل پڑے اور جب نکلے تو ایک نہیں دو نہیں وہم علوف ہزاروں کی تعداد میں تھے سارے کے سارے اپنے گھر بار چھوڑ گئے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے لیکن ہوا کیا جب نکلے تو اللہ تعالی نے جہاں وہ گئے وہی مار دیا ان کو پھر سب ماہی آؤں پھر زندہ کیا یہ حیرت انگیز بات ہے ہزاروں لوگ مار بھی دی ہزاروں لوگ اٹھا بھی دیئے قیامت کی دن ایسا ہی ہوگا آ دینا آسان ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں لیکن ہوا کیا اس واقعے میں ایک سبق ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کام نہیں آتی کیونکہ اگر ان کی موت لکھی تھی وہاں تو موت نکلنے کے بعد بھی آ گئی ہر انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے جگہ بھی مقرر لہٰذا وہ اس موقع پر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا نہ ڈاکٹروں کی ٹیم اور نہ کوئی بہترین دمائیاں اور نہ بڑے بڑے ہسپتال تو اس لئے انسان کو موت کے لئے پرپیرڈ ہونا چاہیے لیکن موت کے خوف سے اپنے فرائض کو چھوڑ کے کہیں بھاگنا نہیں چاہیے اور ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے کوئی جائے پناہ نہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ اس جگہ اس زمین اس موقع پر میری کوئی شامت آ سکتی تو میں کئی اور چلا جاؤں تو اللہ تعالی مجھے معنی پکڑے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے کوئی نقصان دے چیز ہے کوئی زلزل آیا تو گھر سے باہر نکلیں گے کوئی پانی آیا تو چھت پر چڑھ جائیں گے سلاب آ رہا ہے بچاؤ کرنا چاہیے لیکن یہ سوچ کے کہ کسی اور جگہ چلے گا تو وہاں نہیں مریں گے یہ ممکن نہیں موت ایسی چیز ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی تو اس لئے مومن جاؤں وہ موت سے نہیں رہتا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ جن کے جسم کے ہر عز پر تینوں تلواروں کے نشان تھے لیکن وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی تو موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ کسی جان کو ہرگز محلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو تو انسان کو موت کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور تیاری بھی کرنے چاہیے خالی یاد کا کوئی فائدہ نہیں تیاری ضروری ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں اسی کو اس کا مالک سمجھنا چاہیے اور جب اللہ کو ہمیں نعمت عطا کرے تو شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی شکوا کر رہے ہیں بندوں سے کہ اکثریت لوگوں کی مجارٹی جو ہے وہ ناشکری ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے ناشکری جو ہے وہ کفر ہے تو اس کفر سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی وہ دشمن کے ڈر سے بھاگے تھے تو کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ کی خاطر کرنا چاہیے نہ کہ بھاگ نکلنا چاہیے آپ دیکھئے کہ جنگیں ہر قوم و ملت میں ہوتی یعنی کتنے ہی ملک ہیں جو خود انویٹ کر دیتے ہیں خود جنگیں شروع کر دیتے ہیں انسانوں کی تاریخ جو اگر ہسٹری کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز ملے گی جنگوں کے حالات ملے گی کہ جہاں بادشاہ ہو کہ کس سے ہم ہاتھ ساتھ جنگیں بھی ہیں دیکھیں کومن فینامنہ ہے لیکن اسلام ان سب سے الگ ہٹ کر جنگ کا مقصد بتاتا ہے اور وہ کیا ہے صرف اللہ کے دین کی خاطر اللہ کو رازی کرنے کے لئے منزل لذی کون ہے وہ جو کرز دے اللہ کو کرز حسنا تو وہ اسے اس کے لئے کئی گناہ زیادہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی بھی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے جب جہاد ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے تو پھر مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اسٹیبلشٹ آرمی نہیں ہوتی تھی کوئی اس کے ٹیکسز نہیں ہوتے تھے کوئی سسٹم نہیں تھا تو لوگ ہر جنگ کے موقع پر اپنے مال و مطاق اللہ کے راستے پر دیتے تھے اور اس سے گوڑے تلوارے تیر وغیرہ خریدے جاتے تھے اور جنگ کی جاتی تھی تو ایسے مال کو جو اللہ کے دین کی ترقی کے لئے دیا جائے چاہے وہ جنگ میں دیا جائے چاہے وہ اس کے علاوہ جیسے تعلیم کے لئے دیا جائے یا جیسے مساجد بنانے کے لئے یا کوئی یہ سب اللہ اس کو اپنے ذمہ کرز لیتا ہے کیونکہ اب آپ مسجد بنائیں گے مسجد تو آپ کو کچھ نہیں دے گی یا آپ کسی طالب علم کو پڑھاتے ہیں یا کوئی کتابیں خرید کے دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیا ریٹرن ملے گا ہاں اللہ کی طرف سے تو ملے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کرز قرار دیتے ہیں اور کرز ہی نہیں کرز حسنہ قرار دیتے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کیونکہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پورا پورا واپس لوٹاؤں گا نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ کئی گناہ بڑھا کر سات سو گناہ اور پھر ایک لکمہ پہاڑ بن جاتا ہے اور صدقے کاجر جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب دس گناہ اور کرزے کا ثواب اٹھارا گناہ ہے بہرحال آپ دنیا میں کہیں مال انویسٹ کرتے ہیں کتنے پرسنٹ ملتا ہے زیادہ زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مل کے کٹھا کاروبار کر رہے ہیں دس پرسنٹ آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں زیادہ زیادہ منافع کتنا ہے یہاں کیا ہے سات سو گناہ جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال وہ ایک بالی کی طرح ہے جس میں سو دانے اور پھر ایک دانے سے سات بالی ہیں نکلی تو سات سو ہو گئے اور اللہ اسے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے تو اللہ کی خاطر جو مال انسان خرچ کرتا ہے اس کا صرف دس گناہ ثواب نہیں بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اس لئے دین کے راستے میں دین کی تعلیم کے لئے تبلیغ کے لئے اس کو پھیلانے کے لئے اس کی نشر و اشاعت کے لئے اس میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں وہ ساری کی ساری اللہ کے ذمہ کرز ہوتی چلی جاتی ہیں اور اللہ قبض بھی کرتا ہے اور اللہ پھیلا بھی دیتا ہے روک بھی لیتا ہے دے بھی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یعنی رزق تنگ کرنا اور کشادہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور دیتے دیتے روک بھی سکتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے بس کمی نہیں ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بندوں کا امتحان ہوتا ہے رزق کی کشادگی بندوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے تو اللہ کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے اور جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو یہ ناشکری ہے اور اس سے جو بچا بچا کے رکھتا وہ بھی کسی نہ کسی طرح نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہم لا قابض لما بسطا ولا باسط لما قبستا ولا حادی لمن اضللتا ولا مدل لمن حدیتا ولا معتی لما مناتا ولا مانع لما آتیتا ولا مقرب لما باعتتا ولا مبائد لما قربتا واعوذ بکا من شر ما آتیتنا ومن شر ما مناتنا اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو تو سمیٹ لے یا نہیں روک لے اسے کوئی پھیلانے والا نہیں جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں یعنی سب چیزیں اسی کے ایزن سے ہوتی ہیں اور جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جسے تو قریب کر لے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہمیں عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے روک لی یعنی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر سے بھی شر نکل آتا ہے اور کچھ چیزیں نہیں ملتی تو ہم اداس ہوتے حالانکہ اللہ نے ہم سے شر روکا ہوتا ہے نہ دے کے تو جب کوئی چیز ملتے ملتے روک جائے باز وقت ایسا ہوتا ہے کوئی منگنی ہوتی ٹوٹ جاتی ہے رشتہ لیا سب کچھ ہوا پھر ختم ہو گیا یا ایبن شادی ہو گئی تب بھی تو آپ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا پتہ نہیں اللہ نے کونسا شر روکا اَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی ہو جاتی اور بچی ہو جاتے تو بڑے مسائل میں گھر جاتے تم پھر دوسرا قصہ اَلَمْ تَرَئِلَى الْمَلَئِمْ بَنِي اسرائیل من بعد موسیٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهَا الْأَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دیارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا یعنی معلوم نہیں دیکھنے سے مراد یہاں کیا کیا آپ کو معلوم نہیں جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں لڑیں اس نبی نے کہا کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دئیے گئے پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب مو موڑ گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے تو یہاں بنی اسرائیل حسب عادت اپنے طریقوں پر نظر آتے ہیں ابن کثیر وغیرہ مفسدین نے جو واقعہ بیان کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصہ تو ٹھیک رہے لیکن پھر ان میں انحراف آ گیا دین میں بدعات اجاد کر لی حتیٰ کہ بتوں کی پوجہ شروع کر دی انبیاء ان کو روکتے لیکن یہ باز نہ آتے حتیٰ کہ ان کو بھی قتل کر دیتے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں انبیاء کو قتل کرتے تھے تو ان خرابیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کے علاقے بھی ان سے چھین لیا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا اور ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی کچھ منکتے ہو گیا پھر بالاخر بعض لوگوں کی دعاوں کے نتیجے میں ایک نبی پیدا ہوئے سمول جن کا نام بتایا جاتا ہے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں تو پیغمبر نے ان کے پچھلے کردار کے مطابق کہا کہ مطالبہ تو تم کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم رہنے والے نہیں ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے قرآن نے کہا تو بہرحال اس سائد سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ کسی بڑے کام کرنے کے لئے منظم طور پر کام کرنے کے لئے کسی کو امیر مقرر کرنا ذمہ دار مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام انسان کر نہ سکے اس کے لئے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے اور اس کے لئے دوسروں سے تعاون کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے مثلا کوئی شخص فنڈ ریزنگ شروع کر دی میں ایک ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں تو تم میرے لئے فنڈ کٹھا کرو بھئی آپ اپنی حیثیت دیکھیں آپ کو کوئی سمجھ بوجھ بھی ہے آپ اسپطال بنانے کی یا ایسے ہی پیسہ جمع کر رہے ہیں کہیں دفعہ ایسے ہوتے ہیں پروجیکٹس پندہ دن بغیر پلاننگ کے شروع کر لیے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا پیسہ برباد ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو اپنے بزنس میں یہی کرتے ہیں بغیر پلاننگ کے انویسمنٹ کرتے ہیں اور پھر سب کوئی ڈبو کے بیٹھ جاتے ہیں بہرحال خود کو مشکل میں ڈالنے سے بچنا چاہیے انسان کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ میں اس کا اہل بھی ہوں یا نہیں میں یہ کرنے کے قابل ہوں یا نہیں اور اگر آپ اس کام کے کرنے کے قابل نہیں تو آپ اس کو شروع مت کریں اسی طرح خود کو فتنوں میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ آفیت کی دعا مانگنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفیت کی دعا سے کہا ہی صبح شام پڑھنے کی اور اسی طرح خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کی دعا اب کیا ہوا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمْ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہاری لیے تعلوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو انہوں نے کہا اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم خود اس سے زیادہ بادشاہت کے حق دار ہیں اور اسے تو مالی وسط بھی عطا نہیں کی گئی اس پر نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چون لیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسط دی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے اصل میں تعلوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ ایک غریب اور عام فوجی تھے اس لئے انہوں نے ان پر اعتراض کیا تو پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کو کس بنا پر منتخب کیا تھا دو کوالٹیز ایک علم زیادہ دوسرے لوگوں کا مقابل ہے دوسرے جسمانی قوت اور صحت لیڈرشپ کے لئے یہ دو کوالٹیز مست ہیں صرف نام کا کوئی بٹھا دینا صرف ایک سمبل جس کو حکومت کرنی ہی نہیں آتی جس کو لوگوں کو گائیڈ کرنا ہی نہیں آتا اسے اپنا لیڈر منتخب کر لینا اس وجہ سے کہ وہ بہت مالدار ہے شاید اپنے پیسوں سے ہماری مدد کرے گا تو یہ غلط طریقہ ہے تو بہرحال اللہ سبحانو تعالی نے اس کو چن لیا اس کو جسمانی اور علمی فضیلتیں اتاقین اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ جس علمی فضیلت ہے وہ جسمانی فضیلت سے بھی بہتر ہے بہرحال جسمانی قوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو جس بچی نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اس کو کام پر رکھ لیں تو اس نے کیا کہا تھا بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا جو طاقتور اور امین طاقتوری سے مراد صرف جسمانی قوت ہی نہیں بلکہ جو کام اس کو دیا جا رہا ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو جبریل علیہ السلام کی صفت بھی آتی ہے قرآن میں بڑی قوت والے ہیں عرش والے کے ہاں بڑا رتبہ رکھتے ہیں وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہیں اب ایسے بھی یاد رکھئے قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اور قوت سے مراد جسمانی ایمانی اخلاقی ہر لحاظ سے قوت ہے اور اس آیت سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ کمزور لوگوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے اور جن کے اندر اہلیت نہ ہو پھر وہ ذمہ داری قبول کر لے تو وہ گناہ گار ہوں گے یعنی ایک شخص کو پتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنے آپ کو آفر کر دیتا میں کروں گا میں کروں گا لوگوں کو بعض وقت شوق ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا لیکن آپ کو پتا ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس صحت ہے نہ آپ کے پاس حمت ہے اور پھر بعض وقت کہتے ہیں نہیں بھی لیکن اگر ان کے مقابلے میں کسی اور کو پریفر کیا جائے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب تم کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں چنا گیا تو یہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں یہ ایک بہت بھاری چیز ہوتی ہیں اس کا شوق نہیں رکھنا چاہیے اور اس کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے اس سے بلکہ بچنا چاہیے کیونکہ انسان کے اوپر سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جن پر بھی وہ لیڈر بنایا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ جب ذمہ داری ملتی تو وہ کسی اور کو کام میں شریک ہی نہیں کرتے وہ سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں اس سے پھر ٹیم کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی کچھ لوگ ڈرتے ہیں وہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے انسیکیور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آگے نکل گیا تو پھر مجھے تو کوئی مانے گا ہی نہیں نہیں دیکھیں جو بہترین لیڈر ہوتا نا وہ رائی ہوتا ہے رائی پیچھے سے لیڈ کرتا ہے آگے سے نہیں رائی کون ہوتا ہے شپرڈ شپرڈ جو ہوتا ہے وہ بکریوں کو کہاں رکھتا ہے ان کو آگے رکھتا ہے یعنی اپنی ٹیم کو اپنے سے آگے رکھتا ہے خود پیچھے رہ کے ان کی نگرانی کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کے حقوق کی ٹیک کیر کرتا ہے واش کرتا ہے سپروائز کرتا ہے لیکن ہر چیز میں دھونس اور ہر چیز میں ڈکٹیٹ کرانا یہ نہیں کرتا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَةَ مُلْكِهِ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے اور آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یقیناً اس میں تمہارے لیے بے شک ایک بڑی نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے تو یہاں پر انہوں نے مزید کنفرم کیا اشور کیا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی وہ ایک باکس تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر لوگوں کے تبرکات تھے وہ ان سے دشمنوں نے چھین لیا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سکینت نصیب ہوگی لیکن یہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے پس سکینت وہ اتمنان ہوتا ہے جو بندوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے اور سکینت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور قرار مجید میں چھ مقامات پر سکینت کا ذکر ہے جو مشکل وقت میں بیماریوں میں تکلیفوں میں خوف کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے اور دل کے سکون کا باعث بنتا ہے بے قراری اور بے چینی دور ہوتی ہے ایمان میں اضافہ کا سبب ہے ان آیات کا پڑھنا کیونکہ اس سے اللہ کی اوپر توقل بڑھتا ہے اب کیا ہوا ان کو یقین دل آکے لشکر لیا اور چل پڑے وہ فَلَمَّا فَسَلَتَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَال قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَعَوَزَهُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا تَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ قَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمَا السَّابِرِينَ پھر جب تعلوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوا تو اپنی فوج سے کہا یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے جب آپ شوق ظاہر کرتے ہیں میں اللہ کے دین کا کام کروں گی تو ٹیسٹ آئے گا آپ کی سچائی ثابت ہو جائے گی کہ آپ واقعی سچے ہیں اپنی بات میں یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے دنیا کی نعمتیں آزمائش بنتی ہیں تو جس نے اس میں سے سیر ہو کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اس کو نہیں چکھا تو یقیناً مجھ سے ہے مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو سوائے چند دیکھ کے انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا خوب پانی پیا پیاسے تھے دائر سفر کر رہے تھے پھر جب اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں جیسے روزہ کھول کے آپ پانی پی بیٹھیں تو پھر ترابی پڑھنے کی ہمت کم ہو جاتی ہے تو سمجھدار لوگ سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ اگلی عبادت بھی ہے اس موقع پر جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کہنے لگے کتنی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے ازن سے غالب آتی رہی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہاں امیر کی اطاعت کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ماننا چاہیے اور وہ کسی وجہ سے کہتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ تعلوت کے لشکر کی تعداد بہت کم رہ گئی جب پوجھ کے ایک بڑے حصے نے پانی پی کے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی تعداد تھی جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی تو اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بی اذن اللہ واللہ ہمارس سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس لئے کیا ہوا کہ وہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دشمن پر خالے پا گئے کیونکہ خالص لوگ چھٹکے الگ ہو گئے بڑے یہ کام کی بات ہے ضروری نہیں کہ لوگوں کی بھیڑ ہی بہت اچھا کام کرے چاند چنے ہوئے مخلص لوگ مخلص ساتھی دین کے کام میں کئی بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیتے ہیں بنسبت ایک حجوم کے لوگوں کے جو کسی کام کاج کے نہیں ہوتے اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ٹیم چاہے چھوٹی ہو لیکن مخلص لوگوں کی ہو وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا اَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتَ قْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جمع دے اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما تو یاد رکھئے صبر قوت اور دشمن پر غلبہ پانے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہوتی ہے تو یہاں لڑائی میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے صبر مانگا صبر جو ہے وہ کامیابیوں کا ذریعہ بنتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور وَنصُرْنَا اللہ کی مدد مانگنا وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یاد رکھئے کہ اللہ کی مدد سے ہی انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَعْوُدُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَا كِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تو انہوں نے اللہ کے اذن سے ان دشمنوں کو شکست دے دی اور دعود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور اسے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کے ذریعے دشمن کو شکست دلوا دی دعود علیہ السلام اس لشکر تعلوت میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے داخل تھے لیکن ایسی بہادری کے جوہر دکھائے کہ اللہ نے اس کے سلے میں ان کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کر دی جب آپ دین کا کام بے لوس ہو کر کرتے ہیں بغیر کسی لالج کے اور آجزی کے ساتھ کرتے ہیں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے ضروری نہیں کہ لیڈر کی حیثیت سے یہاں اللہ تعالیٰ نے تعلوت کا ذکر نہیں کیا دعود علیہ السلام کا کیا اور پھر ان کو ملنے والے انعام کا ذکر کیا ہم بعض دکھاں دین کا کام کرتے ہیں لوگوں سے انعام کی توقع رکھتے ہیں یہ مجھے کیا دے گا وہ مجھے کیا دے گا جو اللہ دینے والا نا آپ کو دنیا میں اور آخرت میں وہ کوئی بھی نہیں دینے والا تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو پیوریفائی کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے اللہ ہی دے گا اللہ ہی دلوائے گا اور اللہ پھر دیتا تو لوگوں ہی کے ذریعے ہیں پھر وہ ایسے ایسے ذریعے پیدا کر دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اور دنیا دونوں ملے بادشاہت بھی اور نبوت بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہیں صحیح آپ کا کچھ نکلے کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابی دے دیتا ہے آپ کی اولاد میں کچھ دے دیتا ہے آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے آپ بلاؤس ہو کے کام کریں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات نہ کسی کتاب میں پڑھے اور نہ کسی سے سنے تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کی اور پھر کیوں نازل کی اللہ نے یہ واقعات اور یہ سب کچھ تاکہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو اور اس واقعے سے خاص طور پر جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ کہ معاملات کو صدھارنے کے لیے واہم مشورہ کرنا چاہیے لیڈرز کا ایک گروپ اپنے نبی کے پاس مشورہ دینے کے لیے آیا پھر شکوک و شبہات کے بعد حق زیادہ واضح ہو جاتا ہے انہوں نے کہا اس کے پاس مال نہیں اس کے پاس کوئی شان و شوقت نہیں تعلوت کے پاس ہم زیادہ حقدار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی بعض وقت لوگ آپ پر بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں جب آپ کلیریفائی کرتے ہیں ان کی تسلیح ہو جاتی تو دین کے رستے میں اللہ کا حکم ماننے میں اگر کوئی آپ کے اوپر اعتراض کرتا ہے آپ کو کریٹسائز کرتا ہے تو آپ کو مزید نکھرنے کا موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اپنے آپ کو بھی بہتر بناتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ لیڈرشپ کے لیے دو کوالٹیز بڑی ضروری ہیں علم اور قوت پھر یہ کہ کام جب انسان کرتا ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں آزمائشیں بھی آتی ہیں اور انعام بھی آتے ہیں تو آزمائشوں سے گھبرا کر کام چھوڑنا نہیں چاہیے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی توقع رکھنی چاہیے بڑے کاموں میں یا چھوٹے خود پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے I can do that میری لئے تو مائے ہاتھ کا کیل ہے مجھے کچھ مشکل نہیں نہیں اللہ کی مدد سے ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیتا ہے آزمائش میں ڈال کے جیسے سارے لشکر پیچھے بیٹھ گئے اور صرف تین سو تیرہ نے جا کے جنگ کی اور وہ کامیاب ہو گئے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ محدود وسائل کے باوجود بھی کامیابیاں عطا کرتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا َنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ